تو آٹے سامنے آلی جناب قبلہ زاکرہ لبیت غلام فرید جعفر صاحب ذکر محمد وعالی محمد بیانت فرمان گے اور ایناد فورالباد آلی جناب قبلہ بہر المصائب علی احمد جویہ صاحب ذکر محمد وعالی محمد بیانت فرمان گے قبلہ دیامت کرو بواز بلان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری بواز بلان صلوات قبلہ زاکرہ لبیت غلام فرید جعفر صاحب اللہ علی احمد صلی اللہ علی احمد اس پاک ذکر دی قبولیت واسطے سلوات بہواز بلان صلی اللہ علی احمد دعا ہے مال کائنات بحقی محمد وعالی محمد بانیاندہ پرخلو سے تمام اپنے دربارج قبول اور منظور فرمان قریم اللہ علی احمد وعالی محمد واسطہ بیمارن وشفاة فرمان یا حسینہ کنوالے دے بخت بلان فرمان اس نگری بستی دے جتنے سادات و مومنین سننی شیعہ محبت رکھنوالے ٹرگن مالک سارے دے درجات بلان فرمان قریم اللہ ساڑھے بارویں وارث دے ظہوری تعجیل فرمان بانیاندہ تمام نوکری اپنے دربارج قبول اور منظور فرمان آپ نے اپنے مرحومتی مغفرت واسطے ذکردی قبولیت واسطے باوازی بلان سروات اللہ حمد صلی اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ بلانتر نعرہ حیدری وارث قرآن نعرہ حیدری مبدت بھری صلوات پڑھو سرکار دیدہ صلی اللہ اجازت محلوکری شروع کریں کافی ادرا تشریف فرماؤ زبان پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے بسم اللہ زبان پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے اگر دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے شاہد شاہد مالک واری عظمت سلامت رکھے جی محلوکر زبان پہ آنے سے پہلے کہ بھلا بسم اللہ ایک سلوات بلندہ وارنہ پڑھو سلی اللہ اے دری زبان پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے اگر دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے تداف کرتا ہے قرآن و سویلی کا جہاں حدیثِ قصہ کا نزول ہو جائے شاہد بسم اللہ حید حید عظیم عبادت ہے خوبصورت احتمام ہے مجلس سے اضاہ ہو رہی ہے میں اسے ذمہ نچ ایک گزارش کرنا چاہنا کہ کیا نمازوں کا مزا خاکِ شفا کو چھوڑ کر چھوڑ کر چھوڑ تولی کیا بات ہے کیا نمازوں کا مزا خاکِ شفا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر بسم اللہ بسم اللہ ایک سلوات بلند آبادنا پڑھو علی بیدی جاتا ہے صلی اللہ پھر بھی درود بلند آبادنا پڑھو اللہ نارت کیا نمازوں کا مزا خاکِ شفا کو چھوڑ کر مل نہیں سکتا ہے کعبہ کربلا کو چھوڑ کر اور جب تلک رخصت نہ ہو ایک ایک عزادارِ حسین فاطمہ جاتی نہیں فرشِ عزا کو چھوڑ کر بسم اللہ حیدرین 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 ایک موضت بھری سلوات پڑھو سرکار دیا سلیا حیدرین حیدرین اگر تم چاہتے ہو زمانے پر دب دبا رکھنا اچھا اگر تم چاہتے ہو زمانے پر دب دبا رکھنا تو اپنے علاقے کا نام کربلا رکھنا شعباس اگر تم چاہتے ہو زمانے پر دب دبا رکھنا بسم اللہ تو اپنی علاقے کا نام کربلا رکھنا شعباس نبی کی توش پر آکے حسین بیتے تھے بڑا سماوہ کاندوں پر تازیا رکھنا آئی اگری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جو شخص تازیہ سے بچا کر ناظر گیا سمجھو وہ اپنی موت سے پہلے ہی مر گیا کہتا تھا تھی اب کبھی میں اڑنا پاؤں گا کہتا تھا تھی اب کبھی میں اڑنا پاؤں گا چار سترہ پڑھ کے کسیدہ پڑھے لگا شمہ خیمے کی بوجھا کر شاہ نے جنت بانٹ دی اگر گربی محسوس نہ کرو شمہ خیمے کی بوجھا کر شاہ نے جنت بانٹ دی اگر اگلی ستر میں سمجھا کے پڑھ لی شمہ خیمے کی بوجھا کر شاہ نے جنت بانٹ دی کام سے پہلے ہی مزدوروں میں اجرت بانٹ دی آئے 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 آہا کیا بھاک دے بسم اللہ آئے دری تاری کیا بھاک دی بسم اللہ شمہ خیمے کی بوجھا کر شاہ نے جنت بانٹ دی کام سے پہلے ہی مزدوروں میں اجرت بانٹ دی اور ناتمہ سجاد نے صدیوں کو طاقت بانٹ دی خود رہا بیمار اور دنیا کو سیعت بانٹ دی سارے بولو جلدالی امامِ حیدری بہت بربانی بہت بربانی سلامت رو خود رہا بیمار اور دنیا کو سیعت بانٹ دی آدمی کیا ہے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں آدمی کیا ہے یہ فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہم نے نامِ کربلا پر کتنی دولت بانٹ دی ہائے ہائے شاہ باس جیسا ملہ جیسی نوکلی ہے ہائے دری ہم نے نامِ کربلا پر کبلا حضور ہم نے نامِ کربلا پر کتنی دولت بانٹ دی سننیسیہ بیٹھے ہو آخری دو سطرہ گزارش کر رہے ہیں ہم نے نامِ کربلا پر کتنی دولت بانٹ دی اس حلیقے سے نکالی ہائے عقیدے کی زکاة آہا ہم نے نامِ کربلا پر کتنی دولت بانٹ دی اس حلیقے سے نکالی ہائے عقیدے کی زکاة سیدہ کے مجرموں میں ہم نے لانت بانٹ دی سارے بلو جنہ دالی لابرے ہائے دری بہت شما بہت شما ہائے دری ایک مبدد بھری صلوات پر سرکار دی داتا اللہم صلی اللہ آج دی اس پاک میلے سچ بلکن لیاں کلام ہے شانِ حضرتِ ابو طالب علیہ السلام دا کسیدہ پڑھنا چاہتا بہت بربانی جلے نہ لفظتیں اس سنوانی سخن تھی تو سب بولے ہو مالک آئینات وریباد قبول فرماوے ہیں تجھے زمانے میں بس اس وجہ سے چھوڑا ہے تجھے زمانے میں بس اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بھتوں کو توڑا ہے آئے آئے شابس سارے والو حیدری بہت بربانی کہ تیرے لال ان کے کون ابو طالب کتنی شان دا مالک آئے کعبے دا کلید بردارے وحدت دا پرستارے کعبے دا کلید بردارے وحدت دا پرستارے رسول پاک دا دفاعی حصارے التحائی توجہ خلوص دا منبا شرافت دا کعبا ایمان دا پیو دین دا 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 آئے 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 سارے والو حیدری جائے شان امران دی نہیں سمجھتی اُن دی سمجھو اکل مسافرے جائے شان امران دی نہیں سمجھو اُن دی سمجھو اکل مسافرے انساف دی اس پاہمالی تھے اے فلسفہ سوچتو بافرے جے کرمیار محمد وحد صرف ضرار کو اتنا نس تُو جالی چُنکے آجی ہیں جہیں چاہ کے پالیا کافرے بسیم 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 کسی اور کو تُو اندیر سے کوئی تلیل دے تُو بتا رہا ہے تُو بتا رہا ہے شاہ بسیم باپ کافر اپنا باپ مسلمان ہونے کی تلیل دے شاہ بہت 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 مالک کائنات اور عباد قبول فرماؤے انتہائی جناب بیل مزای مطابع مالک میں حقیر جو کلم اتا کی تھی اس کلم چونک لے ہوتی میں جناب حوالے کرن لگا سلوات کسیدے والی پڑو میں کسیدے شروع کر سلی اللہ مالک مالک اے یزر سے جو عظیم ہے مثال اپنی آپ ہے یزر سے جو عظیم ہے مثال اپنی آپ ہے اذر سے جو عظیم ہے مثال اپنی آپ ہے میں ان کی شاد کالکو علی کبھی جو باپ ہے اذر سے جو شہب آش بیرمانی بہت بیرمانی مالک تاری زندگی دراز فرماوے نزا علی بلاند اتنا سوچنا یا علی کہنے کی بھی توفیق خدا بکار موضت بھرے لوگ تشریف فرماو میں پھر پیادا ادل سے جو وظیم ہے مثال اپنی آپ پہ اگر سے جو عظیم ہے مثال اپنی آپ ہے اگر سے جو عظیم ہے مثال اپنی آپ ہے میں ان کی شان کیا لکھو علی کبھی جو باپ ہے عظیم سے جو ایک صلوات بلندہ بڑھوالے بھی بسم اللہ اگر آج بھائی آج بسم اللہ اس آداد ازام راول پنڈی دو تارے میمانن سارے بلونا رہے حیدری میں پھر پیدا عظیم ہے مثال اپنی آپ ہے عظیم ہے مثال اپنی آپ ہے میں ان کی شان کیا لکھوں علی کبھی جو باپ ہے عظیم سے جو سلطان امبیاء کن کے بان کون ہے سلطان امبیاء کن کے بان کون ہے آؤ تمہیں بتاؤں کے عمران کون ہے سلطان امبیاء کون ہے سلطان امبیاء کن کے بان کون ہے سلطان امبیاء کن کے بان کون ہے آؤ تمہیں بتاؤں کے عمران کون ہے سلطان امبیاء کون ہے سلطان امبیاء کون ہے سلطان امبیاء کن کے بان کون ہے پہلا پہلا سیر گزارش کریں دکڑ گل پیادان جو لابت مصفیٰ کی جہاں میں رحیم ہے عمران اس رسول پہ کتنا کریم ہے جو لابت مصفیٰ کی جہاں میں رحیم ہے عمران اس رسول پہ کتنا کریم ہے جو ذات مصفیٰ کی جہاں میں رحیم ہے عمران اس رسول پہ کتنا کریم ہے جو لابت مصفیٰ کی جہاں میں رحیم ہے عمران اس رسول پہ کتنا کریم ہے جو ذات مصفیٰ کی جہاں میں رحیم ہے عمران اس رسول پہ کتنا کریم ہے اس نے کچھ تین ناز سے پالا رہے ہیں کوئی نہ کہتھکا کہ محمد یتیم ہے جس نے دیا اعلات کا انوان کون ہے جس نے دیا اعلات کا انوان کون ہے سرورت پوچھے ان کل کا خان دور ہے جو ذات مصفیٰ کی جہاں میں رحیم ہے عمران اس رسول پہ کتنا کریم ہے اس نے کچھ تین ناز سے پالا رسول کو کوئی نہ کہتھکا کہ محمد یتیم ہے جس نے دیا اعلات کا انوان کون ہے جس نے دیا اعلات کا انوان کون ہے سرورت پوچھے ان کل کا خان دور ہے شاہ باش زندگی ہو گئی جی میں نوکہ تاری کیا گا تاری اضمتر میرے صلاح اچھا اچھا میں نوکہ نارے حیدری جو ذات مصفیٰ کی جہاں میں رحیم ہے عمران اس رسول پہ کتنا کریم ہے اس نے کچھ تین ناز سے پالا رسول کو کوئی نہ کہتھکا کہ محمد یتیم ہے جس نے دیا اعلات کا انوان کون ہے جس نے دیا اعلات کا انوان کون ہے سرور سے پوچھے ان کا خان دور ہے شاہ باش بہت بیرمانی چالیس سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا سرکار دی نوکریچ تے عرصہ دراز ہو گیا اس ممبر پاک تے نوکری کر دیا ہے اپنے نویہ دا منفرد میں شیر گزارش کر دیا سننے اسی حضرات اسی فرماؤ میں نے پاک ممبر دی کا سمیں اگر میں سمجھا کے شیر پڑھ لیا شاہ جی تنو ہزارہ کتاب پڑھن دی ضرورت نہ پوسی چالیس سال دی نوکری دا سلہ میں پڑھ رہی ہاں جنہی مالکہ نے کلمہ تھا کی تھی اس تے اس تہرین بہرد شاہ جی تحقیق والے دورج جنہی لوگ کا دل کلمہ نے سپڑھیا آج تنو میں وانڈ پاندے ہوں حقیقت ڈساں یہ قرآن بھی نہ تھا شاہ باش شاہ باش سارے بولو حیداری بہت مہربانی جی بسم اللہ اگلی ستر تے آت بدیکلو تے انتہائی توجہ کریں میں وانڈ پار رہے ہیں ایک ایک لفظ نہائی سے مہداری نال میں گزارسکا رہے تھے کرگر پیادا کلمہ نہ تھا مالکہ امکان بھی نہ تھا رولا یہ حج دکات یہ قرآن بھی نہ تھا کلمہ نہ تھا یا دے بہت مہربانی امکان بھی نہ تھا رولا یہ حج دکات یہ قرآن بھی نہ تھا عمران تابی صاحب ایمہ تھے دوستو جب اس جہاں میں لفظ مسلمان بھی نہ تھا شہباز 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 علی کیا باقت نعرہ حیدری کلمہ نہ تھا مالکہ امکان بھی نہ تھا رولا یہ حج دکات یہ قرآن بھی نہ تھا عمران کا پی صاحب ایمہ تھے دوستو جب اس جہاں میں لفظ مسلمان بھی نہ تھا اللہ سے پوچھ بارس ایمان کون ہے چاکے ایمان کون ہے کافر اگر یہ تو مسلمان کون ہے شہباز 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 مالکہ شہباز 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 بہت بربان ہے سلامت رو نوکری پسند آ رہی ہے محبتہ مبدتہ تھکا رہے ایک شیر ہورٹ پا رہے ہیں یہ مبدتی میں شامل ہا رہی پھر ایک شیر ہورٹ بھی پا رہے ہیں نہ رہے حیدری سارے بولو حیدری بغدِ علی میں تجھتے جو انجان ہو گئے ہیں وہ تیری شان سن کے پریشان ہو گئے ہائے ہائے بسم اللہ مہربانی سارے جواب لو حیدری مولا تیری دن کی درازت مہربانی بغدِ علی میں تجھتے جو انجان ہو گئے ہیں وہ تیری شان پریشان ہو گئے ہیں تیری خدیجہ کا اعلان سنتے ہیں ان کے سبی بزرگ مسلوان ہو گئے ہیں تاریخ تاریخ ہائے دری مہربانی جی 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 مہربانی سارے پڑھیں مہربانی بہت بیر جی مہربانی مہربانی بغدِ علی میں تجھ سے جو انجان ہو گئے ہیں وہ تیری شان تیری بہو خدیجہ کا اعلان سنتا ہی ان کے سبھی بزرگ مسلمان ہو گئے منگ تو تو کیا قبر کے جو سلطان کون ہے منگ تو تو کیا قبر کے جو سلطان کون ہے جس کا پسر یلی وہ انسان کون ہے شہباز بہت بیربانی بسم اللہ صاحبہ نے تحقیق تشریف فرماؤ علامہ ڈاکٹر ضبیر اختران نقوی مالک کروڑ کروڑ جنسی بھائی انہوں نے تحقیق چونو کر ایک شیر پڑھنے گئے علامہ صاحب انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے تقریر بھی کی تھی کفارِ مکہ دے بچے بے جا بلا جواز اللہ دے نبی نتان کر دے انہوں نے پاک نبی درستروں کیا پرشانوں کے سرکار گھا رہے جنابِ ابو طالب علیہ السلام دین دے نگران ابو طالب دی نظر بھی فرمایا یا محمد تُو میرے ہوندے ہمیں پرشانے اس مقام تے لالا موسیلو میں ایک عرض کر رہا چھانا کائنات تے عالم اچ کبلہ دو ہستی انہوں میں ویک ہے جنہوں پاک محمدی پرشانی تے حیرانی چنگی نہیں لگی ایک اللہ ہے ایک ابو طالب ہے آئے آئے نعرائے سارے بھرو ہیدری کیوں پرشان نہیں چاچا جان اے پرلیاں گلیاں جنا کافران دے بچے میرا رستہ روک دیں میں نے تانگ کر دیں متھا چم کے فرمایتے تو میں نے دشیا کیوں نہیں میں تعلید ابھی پھیوں ہوں آئے ہائے نعرائے ہیدری آمیر نعلا جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ نے حصار چلے کی ٹرپائن انہاں بچے انہیں برساہ کو لا گئے بلاندہ برساہ نے کہا اوہ کافروں اوہ اپنے بچے دے کٹرول کرو اوہ اللہ جنبی نو تانگ کر دیں ابھی بے خدا آنو ایک کیوں تانگ کر دیں انہاں کینکہ مارے آو مسکر آئے انہاں کہا با ابو طالب اور گلہ لائک یہ آگئے ہیں بچے ان دی گال لے بچے اچھ روان دے جناب بچے ان دی گال لے تے بچے ان چھ روان دے جناب ابو طالب فرمان دینا گرے گال لے نہ بچے ان دی گال لے تے بچے چھ روان دے بیئے پھر اپنے وادے تے پکے روائے آہاں نارے حیدری اتبایک لفظہ کھڑا ہے مالکہ دی اتا میں تو ہر سامنے بیان کرنی جنہیں لفظہ دے کدردان بیٹھیں پاک محمد لولائے کے اپنے ویڑے چائیں او سویڑے چائیں جتے قرآن دن نظر لوندہ آئے آئے جتے آیات خداون دی دی ریم جھم راندی ہے دروازے تے آکے بلاندہ وادنے لکھے یا علی مدد آئے 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 یا علی مدد پاک علی کریب آئین بابا جان حکم ہاتھ ودا امیرے کائنات ہاتھ ودائین نبوت لائکے امام دے ہاتھ تے چرکھی آئے آئے سارے بولو نارے ہائے گری پاک محمد آئات علی دے ہاتھ تے آیا فرمایا یا علی ساری جن کی محمد توں جدا نہ ہوئیں ساری جن کی بادہ ہوگی آ چند دھیڑے تو بعد پاک علی علیہ السلام آئے بھی آکے سوڑا بھی انہیں گری ہیں جو نہ جائیے اور جیتے کافرہ دے بچے تمتان کر دیں جیوہ تیری مرضی منشاہ امیرے کائنات ٹورپائن دو میں بھیڑا ٹورپائن دین دے وارس ٹورپائن جنت دے مالک ٹورپائن نارے ہائیدری آئیں انہیں ٹھائینا کافرہ دے بچے نہیں تب ہی تا گبرہ تو نہیں نگئی ہیں لگر میں بھی کرنا ہے جی انہیں ٹھائے آج ہیک نہیں دو پیانے اکٹھے ہو کے آ گئے دعا کی تھی کرو لالے موسیٰ علوش اللہ کسے دی شامت نہ ہی ہوگی آئے آئے قریب آئیں حسب محمول حسب روٹین انہیں تانکرن دی کوشش کی تھی جیڑا جیڑا اگیا دا گیا علی دی زاد دی چاندہ گیا نارے نارے حیدری نتیجہ کیا نکلیا تھوڑی دیر تو بعد کسے دا کان کوئی نہیں اور انتہائی تولو کرنی کسے دی آگ کوئی نہیں کسے دا سر زخمی کسے دا بدل زخمی کسے دی گردن زخمی کسے دا متھا زخمی سر زخمی اب آج زخمی بچے چاکے کافر ابو طالب علیہ السلام دے کو لائن ابو طالب پتر دے کڑھ لور کر تیرے علی نے ساڑھے پتران دن اقصان کیتا ہے پاک ابو طالب مسکرا کے ہی کی کافر دے پاس دے کے گل کریا کیے عیدر کی مردیا ہے جو کہتا ہے کہلے دو بچوں کی جب یہ بات ہے بچوں میں رہنے دو آئے 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 دری آئے دری آئے جی 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 میں نا کہتا جی بسم اللہ ایک صلوات باواز بلا اللہ کبلہ صاحب دیان دے تو ایک صلوات ہور بھی پاڑھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اجازت ہے حیدر کی مردیاں ہے جو کہتا ہے کہنے لو بچوں کی جاوے یہ بات ہے بچوں میں رہنے دو حیدر کی مردیاں ہے جو کہتا ہے کہنے لو بچوں کی جاوے یہ بات ہے بچوں میں رہنے دو جن کی وجہ سے شافی ہے میں شر کا دل دکھے نہ پا کے ان کا خون ہے بیتا ہے بہنے دو جن کی وجہ سے شافی ہے میں شر کا دل دکھے نہ پا کے ان کا خون ہے بہتا ہے بہنے دو جہدر کی لے رسول کا مگران کون ہے جہدر کی لے رسول کا مگران کون ہے اللہ کا شیر قوت جزدان کون ہے شاہداز مولا سجادہ حسین بہت بہرمانی مالک قائنات واری عباد قبول امام سین العبدین نے لے سامدہ کسیدہ لکھے او کسیدہ پڑھنا چاہتا ہے ایک سلوات پڑھو بلندہ چار دلائل الامامہ الحاکمون بہار الانوار تِم ملاقبِ آلِ بے چار کتابیں جو کسیدہ پڑھنے لگا تِم پڑھنے لگا بسم اللہ ایک سلوات بلندہ عقیدے والے محمد تصریف فرماؤ میں بارگاہ امام زین العبدین علیہ السلام مجھتا تو یہ تبیتہ گبرائی ہیں تو نہیں تو انت والے امام دی شانچ محمد نے کہا عرض کی تھی مولا ہر مبر پاک تھے توری پرسانی تکلیف مصیبت بیان کی تھی ہوئے دیں مولا لفظ ستا فرماؤ اپنے اختیارات دساؤ تاکہ لالے مو سے جا کے جو میرے چوتھ امام کتنی شان دمالے کی جی میں بسم اللہ ایک سلوات پڑھو بسم اللہ بیر بر چمز و کمر سب ہے میرا سطر میری میرے ملیان اللہ مولا سجاد و فرمان میرا سطح میری بین و بار شمس و کمر سب ہیں میرا سطح میری مرزل سترا سے آگے حکومت میری شاباس شاباس لہربانی سارے بولو منزل سترا سے آگے ہے حکومت میری انتہائی توجہ میں کہا مولا سترا تو اگے تا خالق دی حکومتیں بولا میں تکا مکلا میرا اتنا ذہن نہیں اتنا علم نہیں بولا میں خالق سمجھا یا مخلوق سمجھا انتہائی توجہ میں کہا مخلوق سمجھا انتہائی توجہ کریں مولا امام جنرلہ دین اور اسلام فرمان دل نام میرا دعواء ہے خالق کا نمخلوق میں کیوں کہ انواریں مشیعت سے ہی مربوط ہوں میں کیوں کہ انواریں مشیعت سے ہی مربوط ہوں میں ہے کوئی عیسیٰ کا پدر ہوتا تو میں ہی ہوتا تیرے پجمی امام حمد فرمان ساڑھے فضائل کام زرفوں کے بیان نہیں کرنے عقیدے والے بیٹھو میں پھر پیادان نام میرا دعواء ہے خالق کا نمخلوق ہوں میں کیوں کہ انواریں مشیعت سے ہی مربوط ہوں میں ہے کوئی عیسیٰ کا پدر ہوتا تو میں ہی ہوتا ہی ہوتا ہے محمد کی ترہ سعدہ طبیعت میری جاگر ترہ سعدہ طبیعت میری برنہ آباس سے زیادہ ہے شجاعت میری بسم اللہ بہت مربانی سلامت رو ایک شعر اور پڑھ لے مانا میں آپ نے ڈیمج نوک نہیں کتنی جتنا بانی آن دا حکمیں ایک شعر پڑھے تھا مولا نہ خالق نہ مخلوق پھر سجدہ کس نو کر دے سرکار دفرمان نانو وجہ اللہ ہم اللہ کا چیرہ ہے ہائیدری سارے بولو نارے ہائیدری میرے مولا فرمایا تیرے ادراک نہیں اے گل تیرے ادراک تو معورہ ہے خالق کو جس نے اصلا سجدہ کر دے اصلا جھک دے ہاں حقیقت میرے مولا فرمایا دے ان حقائق کیا انشیر ملازم میں نہیں جھکتا رکو کرتا اے مجھ کو سجدہ شاہدہ سارے بولو نارے ہائیدری میرے امام فرمایا تیرے میں نہیں جھکتا رکو کرتا نور خدا دی گال کر رہا نور خدا دی میں نہیں جھکتا رکو کرتا اے مجھ کو سجدہ اور حقیقت میں خود کرتا ہوں خود کو اے مجھ کو سجدہ ہائے 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 صدقے صدقے ہائیدری میں آغازی چار متبر کتابت نام چھائے چھے جھے مقام تو بیٹھو میں پھر پہ بڑھتا میں نہیں جھکتا رکو کرتا اے مجھ کو سجدہ اور حقیقت میں میں خود کرتا ہوں خود کو سجدہ پردگی کا جیس میں ہوں چیرہ اے مہم دوں میں سید ساجد حقابے کا بھی مسجود میں جان پائے نہ عبادت بھی حقیقت میری جان پائے نہ عبادت بھی حقیقت میری میرے سجدوں میں کرے اللہ سیارت میری ہائے 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 بسم اللہ میں بسم اللہ کرتا رزقی برگت بہت مربانی کی کا سیدہ ادھار ریا بسم اللہ دو مہترم شخصیات نہیں بسم اللہ میں ہتھ بانے کی چونکہ دو ذمہ دار شخصیات میں مرد مجود ہیں تے ایک بانی ہوں میں دیا سی اطلال میں نوکری کرنی مصیبہ دا کی شیئر پاڑ رہی ہیں تیرے نوہ میں باستے بائیں دیکھیں لٹی گئی علی دیدھی میں بسم اللہ آپ انصاف کر سنیے تا سنی رہو سیاں تا شیئر ہو اللہ دینا تے سوال کرنا علی دیدھی تے پارا ہائے 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 ساری رات پارا دے دی رہی صبح ابن ساد یعنی عمر ابن ساد خدا دی سے لانت ہو اس اعلان کی تا آدھا ہے آدھا ہے عرب دے دستور دے مطابق ایک مین پڑھنے ویکھیں میرے پاس عرب دے دستور دے مطابق سردارنو سواریاں غلامنو پیدل ٹرندہ ہوگا مگیدہ آدھا ہے اور روانوالے عجرہ غلامتیں میرے مولا سجادی نظر بھئی پاک میں مردی قسمیں سجادی نظر جناب فضا تے پئی ہے اکمہ اس پہیان دل اس کیا کی تا تو سواروں سے دادی فضا پیدل ٹرسی اس نے دوسرے اعلان کی تا بی بی اجرک سیاں تقسیم کرو سجاد نتوک ببا انہوں مقتل دے جملہ پڑھنے لگا شاہلی دل ٹکھے تمام کرائے سجاد کور تو کائیں مقتل دی کتاب پڑھ لائے میں جملہ پہ پڑھ لائے میرا مولو سجاد بننا کریں نریائے تو کھٹ دے رائیں سید مننا کریں نریائے تو کھٹ دے رائیں ابن ساد اعلان کر گیا دے جڑا کہ دیا دے سمانے سب تو وزنی تو کے اوہ سجاد گال چپاؤ سجاد کالچ توک آیا سجاد جھکڑا شروع کی میری سائن فضہ دی نظر بھئی ہے کول آئی ہے کڑیاں والے ہاتھ چھوکیا دی سجاد میں فضہ ہاں میں جار دیا توک کیوں پسند نہیں نہیں کی تے اے بزنی توک کیوں پھا جائی اوہ چرنا روکیا دے دادی جیڑا کہ دی اے توک پہنگائے سواری نہیں کر سکتا میں تو کس واسطے پا رہے اے توک پہنگائے کہ دی کھولے سجے تھا دے کہ دی کھولے کھپے تھا دے سیادہ دے میں تو کس واسطے پا رہے اے توک پہنگائے میں سواری نہ کرے ساں میں پیدر درساں میری دادی پیدر درساں میں پاہل میں بردی قسمیں ملمون چھوڑی تا رہن پڑھ لگا کائب کار کے مقتلگ آج گھنائن میں پاہل میں بردی قسمیں آلیا بی بی نے وے کے میرے پاسکوائن پڑھنے آلیا بی بی نے قدم ودائے سجاد پاسہ ڈٹھائے سجاد رونے قدم نہیں بدائے بی بی حکر مار کیا دی سجاد منزل دور کیوں روگی آئے ٹردہ کیوں نہیں اچھا روکیا دے پھوپی جمعہ میں پاہل کو سائن تا جوان پھترہ جوان پھتر دے ہوں دیا پیودی بے کفن لاش پہیو گربی دوین پڑھنے دکھاں بیکھے میرے پاسے پیودی لاش کی وے چھوڑ کے بن جاں حکر مار کیا دی سجاد پیودی لاش جٹیاں ایک ویری مددگ وہ میں علید تھی وہ میرے سر دے چادر کوئی نہیں چادر نہ سنا ایک ایک قدمی بدندہ دے مقت لگا دی ایک ایک مقتول دے پاسے دے کے سجاد روکیا دے ہاتھ آلاد اگر ہوتے کفن آپ کو پیناتا میں چاہاں اگری گل پیناتا میں شان دیا کہتا نہیں بھاکے میری منزل ڈھیر میرے دکھ چوکن میری مصیبت ڈھیر جنا کے میرے دکھ چوکن میری یادیوں کی میں اچھاں 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 میری جینب کا کھلا سر دیکھا نجاری کر ایک ویل بھول میری جینب کا کھلا سر دیکھا جو لگا آپ کے چیرے پہ وہ پتھر دیکھا سُڑ سے آپ کے چیرے پہ وہ پتھر میری آنکھول سکینا کے تماتے اللہ مار